موسیقی اعظو باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ ربی و اتوب الیه ناظرین محترم میں آپ کے سامنے مسلسل روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کی عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں اور آج جس بیماری پہ گفتگو کرنی ہے وہ بہت اہم ہے بہت سے رشتے بہت سے تعلقات صرف شک کی بنیاد پر توٹ جاتے ہیں شک یعنی یقین کسی بھی چیز کے حوالے سے نہ ہونا کسی بھی چیز میں شک کو اہمیت نہ دینا یہ اسلام چاہتا ہے اور بہت سے لوگ صرف شک کو یقین سمجھ جاتے ہیں اور بہت سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں انسانی زندگی یقین پر چلتی ہے بھروسے پر چلتی ہے اعتماد پر چلتی ہے مگر شک اس بھروسے کو توڑ دیتا ہے اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ شک کو بھروسہ نہ کرو اس لئے کہ جب فق میں آپ جائیں اگر تمہیں رکو میں شک ہو رہا ہے کہ تم نے قرآات صحیح پڑھی تھی یا نہیں کی تھی تو اب وقت گزر چکا ہے اس لئے اب اس کی طرف متوجہ نہ ہونا شک کا علاج لقمان حکیم تک کے پاس نہیں ہے شک کی انسان کا کوئی علاج نہیں ہے ایسے افراد کو بھی آپ دیکھیں گے کہ جو شک کی بنیاد پر ہر وہ کام کر بیٹھتے ہیں کہ جو ایک یقین کے بعد بھی انسان نہیں کر پاتا ہے شک انسان کے دل میں جگہ بناتی شک رشتوں کو خراب کر دیتی ہے اللہ نے کہا ہے اللہ جانتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں تمہارے نفس کے اندر جو شک کو وسوسہ ہے اس کی خبر خدا کو ہے یعنی بعض اوقات یہ نفس انسان کو شک کی طرف لے کے جاتا ہے شک کی مخالفت قرآن نے کی ہے چاہے وہ شک اعتقاد میں ہو اگر تم اللہ پر بھروسہ نہیں کروگے تو بہت سے کام سے محروم رہ جاؤگے مثال کے طور پر اگر ہم اس بات پر شک کریں کہ ہمیں اس کام کی جزا ملے گی یا نہیں ملے گی تو پھر یہ شک کی بنیاد پر ہم عمل سے محروم رہ جائیں گے نتیجہ کیا ہوگا وہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ جو مولا نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے تم کہتے ہو خدا نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے مرنے کے بعد جب خدا نہیں ہے تو میں عمل اچھا کروں یا نہ کروں جب ہے ہی نہیں تو حساب و کتاب نہیں ہوگا اور اگر ایک درست یہ مان لو کہ خدا میرا موجود ہے تو پھر تمہارا کیا ہوگا مرنے کے بعد میں تو عمل لے کے جا رہا ہوں اس لئے میں نکل جاؤں گا تم کہاں جاؤں گے شک کی بنیاد پر لوگ عقیدے سے بھی بہت دور ہو جاتے ہیں اور بہت سے عمل سے بھی دور ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ عمل کو انجام نہیں دیتے کیوں؟ اس لئے کہ شک ہے پتا نہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے یہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں شریعت یہ کہہ رہی ہے غریب ہے ضرورت مند ہے مسکین ہے تم اسے صدقہ خیرات دو عامال میں بھی لوگ شک کرنے کی بنیاد پر ضرورت مند افراد کو پھر اس کی مدد نہیں کر پاتے ہیں شک ہونے کے کئی وجوہات ہیں شک کی پہلی وجہ شیطان ہے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جیسا کہ قرآن کی آیت بہت سے اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شیطان وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ ہم جو بہکے تھے اس شیطان کی وجہ سے تو شیطان کیا کہے گا ہم نے صرف دور سے آئینہ دکھایا تھا یہ دوڑے ہوئے تھے ہم نے صرف یہ بتایا تھا آئینہ دکھایا تھا ہم نے یہ نہیں کہتا ہے کہ تم یہ کرو تو تمہیں بہت اچھا فائدہ ہوگا نہیں انسان خود شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے نفس کے بھی بات کو مان لیتا ہے اور دوسرا بہکاوہ یہ جو انسان شک کی طرف جاتا ہے وہ اس میں نفس ہے لقد خلقنا الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا مگر یہ انسان کا نفس ہے جو شک میں انسان کو مبتلا کرتا رہتا ہے لوگ بعض اوقات لوگ شک میں ڈال دیتے ہیں ایسے بہت سے لوگ آئیں گے آپ دیکھیں یہ غیبت جب ہوتی ہے کوئی آکے کسی نے کہا کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے ابھی کچھ پتا نہیں ہے بہت سے لوگ کان کے کچھے ہیں وہ دوسرا پہلو جانے بغیر دوسرے سے بات کیے بغیر فوراں فیصلہ کر لیتے ہیں انہوں نے ایسا ہی کہا ہوگا اور پھر دو چار بات اپنی طرف سے کر لیتے ہیں اگر سیدھا سا راستہ تو یہی ہونا چاہیے کہ جس نے شکایت کی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے اسی کے سامنے آپ کہیے میں بھی فون لگا کے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے یا نہیں یقین جانے یہ انسان پھر ہمیشہ کیلئے غائب ہو جائے گا کبھی کسی کی شکایت لے کر نہیں آئے گا مگر مشکل یہ ہے کہ ہم کان کے کچھے ہیں اور فوراں کسی کی بھی بات پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں ایسی فیملی لائف ہے گھروں کا معاملہ ہے ہم کسی دوسرے کے کہنے پہ یہ اگر ماننے لگے کہ میرا بچہ بہت بیکار ہے یہ غلط ہے ہم اپنے بچے کو خود اتنار اس کے اوپر کام کریں کہ ہمیں محسوس ہو کہاں یہ غلط کر رہا ہے کہاں اچھا کر رہا ہے ہمیں دوسرے کے کہنے کی بنیاد پر اپنی بیوی کے اوپر شک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں اتنا بھروسہ اپنی زندگی میں ہونا چاہیے کہ دنیا کچھ بھی کہے مگر یہ میرا اعتماد کمزور نہیں ہو سکتا اس لیے کہ رشتے اعتماد کی بنیاد پر چلتے ہیں رشتے بھروسے کی بنیاد پر چلتے ہیں آج بہت سے رشتے طلاق تک جو پہنچے ہیں وہ صرف اور صرف شک کی بنیاد پر اور یہ بھی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں شک ہونے کا امکان ہے وہاں تم شک سے دور ہونے کے اصباب فراہم کرو اگر تم ڈیلی جاتے ہو اور آفیس سے برابر ٹائم پر آ جاتے ہو اور کسی رات کہیں رکنا پڑے دوستوں کے پاس جانا پڑے تو پہلے گھر والوں کو بتا دو تاکہ وہ شک نہ آئے اتمنان اور بھروسہ فیملی میں رہے اور یہاں ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق شک کی بنیاد پر بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اس میں ہم خاص وہ افراد جو طلاق پڑھاتے ہیں جو دین کے ذمہ دار ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم سے کم طلاق پڑھتے وقت ایک طرفہ فیصلہ نہ کیجئے لڑکی کے بھی پہلو کو سنیئے لڑکے کے بھی پہلو کو دونوں کی بات سمجھئے ہو سکتا ہے کہ یہ طلاق نہ ہو سمجھانے کی وجہ سے طلاق رک جائے بہت سے ایسے طلاق دیکھے گئے ہیں جس میں کسی سے کچھ پوچھا نہیں گیا لڑکی سے بات تک نہیں کی گئی مگر ڈائریکٹ طلاق کا سیغہ پڑھ دیا گیا ایسے لوگ سوال کیا جائے گا ان سے ان کا حساب و کتاب آسان نہیں ہے اس لئے کہ طلاق وہ عمل ہے جو خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہے جس میں زمین و آسمان لرز جاتا ہے اب اس شک سے بچنے کے لئے ایک اور بات یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بہت سے لوگ صرف شک کی بنیاد پر عبادت سے دور ہو جاتے ہیں آپ راستے میں سفر میں نماز کیوں نہیں اے وہ نجاست کا ڈر تھا وہ شک تھا کہیں کچھ اسلام کہہ رہا ہے جب تک کسی چیز کے بارے میں یقین نہیں ہے تب تک اسے تم پاک سمجھو اور جیسے یقین ہو جائے تب تم اسے نجیس سمجھنا بہت سے لوگ وقت ہونے کے باوجود سفر میں موقع ہونے کے باوجود ماحول ہونے کے باوجود وہ نماز اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں راستے میں نجاست لگ گئی ہوگی اسلام کا صرف ایک سیدھا سا فورمولہ ہے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی مرضی سے عبادت کرو بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس وقت تم سے کہوں اس وقت سر کو جھکا دو یہ ہے اصل عبادت بہت سے لوگ شک کی بنیاد پر اچھے اعمال کو بھی انجام نہیں دیتے ہیں شک کا علاج کیا ہے شخص کا بچنے کا راستہ کیا ہے شخص سے پہلا علاج شک کو یقین میں تبدیل کیا جائے وہ کیا ہے اتمنان حاصل کیا جائے اعتماد بڑھائے جائے توقع الخدا پر کیا جائے اتمنان کے لئے بہترین راستہ اللہ کے ذکر سے ہی انسان کو اتمنان ملے گا سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے ہی جب اتمنان ملے گا تو ہم پھر شک سے نکلیں گے ہمیں صرف اس بات پر زور دینا ہے کہ ہم ذکر خداوندی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یا نہیں اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں شک سے نکال کر یقین تک لے جائے گا دوسرا علاج جو بہت اہم علاج ہے وہ یہ ہے توقل بھروسہ اللہ پر جن لوگوں کا ایمان و رقید حسبن اللہ و نعم الوکیل وہی کافی ہے ہمارے لئے اسی پر سارا بھروسہ ہے وہی سب کچھ ہے جب اس طرح کا توقل اور بھروسہ خدا پر ہوگا تو پھر شک کی گنجائش زندگی میں نظر نہیں آئے گی اور بہت سے لوگ شک کی بنیاد پر اپنی اچھی سی زندگی کو برباد کر بیٹھے اس لئے گزارش ہے اور خدا سے دعا بھی ہے خدایا اس شک جیسی بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما آمین یا رب العالمین